بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی قصر سے جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج بندش جادو جنات روحانی بیماریاں خارش الرجی مسائب کا مارا دکھوں کا مارا گھر میں جھگڑے نافرمان اولاد خود نافرمان ہو نظروں کو دھونے کے لیے غربت ہو کرزیں ہوں ٹینشن لا علاج بیماریاں اولاد نہ ہونا گناہوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی بھی مسئلہ ہو جب غسل کرنا ہو تو بیت الخالہ جانے سے پہلے آخری چھے سورتے پارہ نمبر تیس سورہ کافرون سورت النصر سورہ لحب سورہ اقلاع سورہ فلک سورہ ناس تین تین دفعہ ما تسمیہ پڑھیں اول آخر تین بار کوئی سبھی درود پاک پڑھیں پھر بیت الخالہ کی دعا بسم اللہ ہی اللہم انی آوزو بیکا من الحبوسی والخبائس ایک دفعہ پڑھ کر بیت الخالہ میں اولٹا پاؤں رکھ کر داخل ہو بلفرس سورتیں پہلے نہیں پڑھنی تو غسل کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں جب غسل کریں تو تصور یہ ہو کہ چھے سورتے روحانی سابن اور بیت الخالہ کی دعا روحانی پانی ہیں غسل کرتے ہوئے دعا دل میں مستقل پڑھتے رہے خیال رہے زبان نہ ہلے غسل کرتے ہوئے جہاں جہاں ہاتھ جا رہا ہو تصور یہ ہو میرے گناہ دھل رہے ہیں بیماری دھل رہی ہے زیادہ بیمار ہو تو صبح شام غسل کریں ورنہ دن میں کم از کم ایک بار بچے مازور بزرگ کے لیے کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے بچے کو اگر ماں نہلا رہی ہے تو وہ پڑھے اگر بچہ بڑا ہے تو ماں باپ جب تک بچہ نہ ہاتا رہے بیت الخالہ کے باہر پڑھتے رہیں اگر بیماری کی کیفیت ایسی ہے کہ خود نہیں پڑھ سکتا تو کوئی دوسرا اس کی نیت کر کے یہ روحانی غسل کر سکتا ہے جس کی نیت کر کے یہ روحانی غسل کیا جائے اس روحانی غسل کی برکت مطلوبہ شخص کو ہدیہ کریں جب غسل سے فارق ہو کر باہر نکلیں تو پھر تین دفعہ آخری چھ سورتیں اول آخر دروشریف کے ساتھ پڑھیں اور تصور خوشبو کہو جیسے خوشبو لگا رہے ہوں دعا دل میں پڑھیں بیت الخالہ میں زبان نہ ہلے تصور سخت ہو عمل پر یقین ہو اور اعتماد ہو جتنا زیادہ اس عمل کا احتمام کریں گے اتنی جلد آپ اپنے مسائب پریشانی اور بیماری سے نجات پائیں گے جزاک اللہ خیر